ہوا اتجاج کا پورے امریکہ میں جو آج پوری دنیا میں پھیل گیا ہے کافی عرصے سے امریکہ میں جو مائنورٹیز ہیں وہ اس چیز کی شکایت کرتی تھیں اس چیز کے بارے میں اتجاج کرتی تھیں کہ انہیں اس ملک میں انصاف نہیں ملتا اور کافی ایسے کیسز ہوئے جن میں پولیس نے کوئی بے گناہ ایک سیویلین کے اوپر فائر کیے ان کو بہت سارے کیسز میں ان کو مار بھی دیا کچھ کیسز میں ان کو ٹورچر کیا گیا فیزیکل اور منٹل اور ان کو انصاف نہیں ملا دو ہزار تیرہ میں کچھ واقعہ ایسے ہوئے جو ایک تو واقعہ ہوا فلوریڈا میں ٹریون مارٹن کو مرڈر کیا جارج زیمرمن نے اور اس کا کیس عدالت نے ڈسمس کر دیا جارج زیمرمن کو رہا کر دیا کہ اس نے مرڈر نہیں کیا قتل کے لیے اس کے سزا نہیں ہوئی اس کے بعد دو کیسز ہوئے دو ہزار چودہ میں مائیکل براؤن فرگوسن میں مرڈر کیا گیا اس کو جو وائٹ جو پولیس آفیسر سے انہوں نے مرڈر کیا اور عدالت نے ان کو بری کر دیا کوئی ان کو سزا نہیں ہوئی اس کے بعد ایرک گارڈنر نیو یوک میں واقعہ ہوا جس کو چوک کر کے گلہ دبا کے ایک وائٹ پولیس آفیسر نے اس کو حلا کر دیا ڈسٹکٹرنی نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کے اوپر مقدمہ نہ چلائے جائے یہ سارے واقعات جمع ہوتے گئے اور یہ اتجاج کی صورت بڑھتی بڑھتی پورے امریکہ میں پھیل گئی اور یہ اتجاج اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے بلیک لائیوز میٹر اور یہ بھی ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ نیو یوک کے علاقے برانکس میں چند سال پہلے ایک اور افریکن امریکن سیٹیزن امادو دیالو کو بتالس گولیاں مار کے بارہ کے تیرہ پولیس آفیسرز نے حلا کیا تھا بعد میں عدالت نے ان سب کو بری کر دیا کسی کو کوئی سزار نہیں ہوئی تو یہ فرسٹیشن جو افریکن امریکن کمیونٹی کی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ آج یہ بلیک لائیوز میٹر نام کی تنظیم اور یہ ایک مشن جو ہے سمجھ لیجئے یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے ہم اس بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے مفتی صاحب سے ہم رائے لیں گے کہ یہ بلیک لائیوز میٹر یہ کیا ہے اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لئے جو اس پہ انوالو ہیں اور ہماری مسلم ہماری اس پہ کیا بلیف ہونا چاہیے اور ہمارا دین اس پہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ بلیک لائیوز میٹر پہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے شو میں دعوت دی اور دو بڑے اہم ٹاپکس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور پہلا ٹاپک جو ہے وہ ذہر لوکل ہے اور اس پر بات کریں گے بلیک لائیوز میٹر اور دوسرا ٹاپک بہت سینسٹی اور عالمی ہے کشمیری شو تو جہاں پہلے ٹاپک کا تعلق ہے تو اسلامی نکتہ نظر سے تو میں یہی کہوں گا کہ ہر آدمی کی زندگی میٹر کرتی ہے صرف کالوں کی زندگی میٹر نہیں کرتی گوری کی بھی زندگی میٹر کرتی ہے اور ایشینز کی بھی زندگی میٹر کرتی ہے تو یہاں تک کہ ایک زمین پر دینگنے والی چونٹی کی زندگی بھی میٹر کرتی ہے تو دین اسلام نے تو ہر زندگی کو ہر سانس لینے والی جگر کو تحفظ دیا ہے اور میرے لئے تو یہ بڑی تاجو کی بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے الزامات سامنے آ رہے ہیں جبکہ ہم آج تک تو سنتے تھے کہ شاید پاکستان میں ہی اقلیتوں کے حقوق پامال کیا جاتے ہیں اور پوری دنیا کی یہ تحمت تھی پاکستان پر لیکن آج نظر آتا ہے کہ خود امریکہ بھی اس سے جو ہے وہ بالہ تر نہیں ہے تو یہاں بھی اقلیتوں کو شکایات ہیں تو ان شکایات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دوسری دنیا کے اندر بھی اگر اقلیتوں کو شکایات ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر یہاں کی شکایات کی کوئی حقیقت امریکہ کی نظر میں نہیں ہیں تو پاکستان کی اقلیتوں کی شکایات کی کوئی حقیقت دن کے نظر میں نہیں ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ باقی بلیک لائز میٹر کے حوالے سے جو آپ نے پس منظر ذکر کیا کہ کس وجہ سے یہ صورتیہ سامنے آئی ہے اور کس طریقے سے یہ بات جو آج یہ پورٹیس کی شکل اختیار کر گئی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی نظر سے یہ ہے کہ چونکہ یہ کوٹ نے ڈیسائٹ کر دیا کوٹ میں بات چلی گئی ہے اب اس کا بہتر طریقہ جو ہے لیگل طریقہ یہی ہے کہ اب کوٹ کے ذریعے سے ہی اس کو سالک کیا جائے کوٹ کی فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے اپیل کی جائے اور اس کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھائیں بجائے اس کے کے روڑوں پہ نکل کے اور دوسروں کی لائف کو بھی آپ میسٹرپ کریں اور آپ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانے کے لیے پورے نظام کو ڈسٹرب کریں تو یہ تو گویا ہے کہ یہ تو کوٹ کی جو ہے ریٹ کو بھی چیلنج ہے اور اس کے فیصلے کے اگینسٹ آپ جو ہے نا ایک ہائپ کریئٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتی اور عقل اور دانش بھی اس کی اجازت نہیں دیتی اس سے دوسروں کی لائف بھی جو ہے مزریبل بنتی اور اپنی لائف بھی وہ مزید جو ہے وہ بجائے اس کے بلیک لائز میٹر ہو وہ بلیک لائز اور زیادہ محصوب ہو رہی ہے تینکیو بری مچ مفجی صاحب یہ بتائیے اگر یہ کسی اسلامک کنٹری میں the true اسلامک کنٹری جہاں پہ سسٹم بھی صحیح ہو جو دین کے مطابق اگر حضرت عمر کے زمان میں اگر یہ کوئی واقعہ ہوتا اور کوئی حکمران ان کا کوئی علاقے کا گورنر کوئی کسی کے رائٹس وائلٹ کرتا تو اس کا کیا پروسس ہوتا کس طرح اس کو چیلنج کیا جاتا اور کس طرح ان کو حقوق ملتے کس طرح وہ آگے بڑھتے اپنے حقوق کے فائٹ کرنے کے لئے بہت اچھا سوال کیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی تاریخی جملہ ہے وہ فرماتے تھے کہ دجلہ کی کنارے پر اگر ایک کتہ بھی پیاسا مرا تو اس کی پوچھ بھی کر روز قیامت میں عمر سے ہوگی یعنی گویا ہے کہ اس کے زیر سلطنت جینے والا جو کتہ ہے اس کی زندگی بھی میٹر کرتی ہے اگر وہ دجلہ کی کنارے پر پیاسا مر گیا اور دجلہ کی کنارے کا ذکر اس لئے کیا کہ مجھے یہ بھی کہنے کا کل کو عذر نہیں ہوگا کہ اے ربز الجلال وہ تو دجلہ دریاب بہرہ اس کے کنارے پہتا آگے بڑھ کے پانی پی لیتا تو وہ خود ہی اس نے مرنا تھا میں کیا کر سکتا ہوں یہ کہنے کی مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس کتے کو بھی جانا گوئے کہ پانی اس تک مہچا دینا اس کو زندگی کے اسواب مہیا کر دینا یہ گوئے کہ حکمران کی ذمہ داری ہے تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے تو جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ کہ زمانے میں ایسے واقعہ جب ہوئے ہیں اور گورنرز کی کوئی شکایات آئیں تو آپ نے اس کا نوٹس لیا اور اس کو پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد اگر جو گورنر کو نانڈپٹ کرنی ہے سرزنش کرنی ہے تو آپ نے گورنر کو سرزنش کیا بعض اگر گورنر کو معذول بھی کیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا تو گوئے کہ آپ کی جو عدالت تھی عادلانہ عدالت اس کے مطابق اسی طرح فیصلہ کیا گئے اور اگر جو ہے وہ لوگوں کی شکایت کیونکہ ویلیو نہیں تھی اور اخام کا ایک پروپیگنڈر تھا اور وہ قرآن سنت کے بیینہ کے اصول کہتا ہے پروف نہیں ہو سکا تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا یہی ہوتا اگر اسلامی سلطنوں حضرت ہوتی تو قاضی وقت جو ہے وہ عدالت کے اندر وہ پورا اس کے پروو کرتا اگر پروو ہو جاتا تو عدالت سزا دیتی جیسے کہ یہ یہاں پہ ہوا کہ پروو نہیں ہو سکا اور انہیں نے ڈسویس کر دیا یا فیصلہ کر دیا تو اس کے مطابق جیہاں وہاں پہ ہوتا ہے سبحان اللہ